کچھ زندگی میں پتا ہو یا نہ ہو پر ہم سب ایک چیز سے بہت واقع ہے کہ ہم اپنی پرچھائی سے بچپن میں ڈرہ کرتے تھے اور جب بھی ہم چلتے تھے جب بھی ہم بھاگنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمارا سایہ ہمارے پیچھے ہی چلتا تھا اور ہم یہ ہماری فیملی میں کسی کو ہماری ماں کو یا کسی بڑے کو یہ چیز بتا کر کے ڈر جاتے تھے کہ یہ میرا پیچھا کرتا رہتا ہے بچپن کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور دیکھیں نا ہماری اس وقت جتنی سمجھتی آج اتنی نہیں ہے آج بھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارا سایہ ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا ہم جو پیچھے چھوڑتے ہیں اسی کے رشتے میں چیزیں آگے ہوتی ہیں اور یہ چیز ہمیں سمجھنے میں لوگوں کو سمجھنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں پتہ نہیں کیوں ہیلو 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 دوستوں کیسے ہیں آپ زب سوگت ہے آپ کا ایک اور نئے پوڈکاسٹ میں تو یہ پوڈکاسٹ ہے تھوڑا سا الگ تھوڑا سا اٹھ پٹا جس میں میں نے سلام دیا ہے آپ اپنی خود کی پرچھائی سے کبھی نہیں بھاگ سکتے جیسے ہمارے کام ہیں جیسے ہماری احکامات ہیں جیسی ہماری فطرت ہے جہاں سے ہم آئے ہیں کتنے ہمیں بدلاو ہوئے ہیں کتنی ہمیں چینجز آئی ہیں یہ ہم خود کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا ہم کیا ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں ہم کہاں پہنچنے والے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں جس سے ہمارے فیوچر یا پھر پریزنٹ پر کتنا ایفیکٹ پڑے گا یہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ساری دنیا میری بات مانی ہے ساری دنیا آج کے وقت میں پرٹنٹ کرنے میں لگی ہے اور بڑھتے وقت کے ساتھ یہ چیز بڑھتی جائے گی ہر انسان اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ایسی ہوں یا پھر جو بھی ہو لیکن ہم ہمارے سائے سے کبھی نہیں بھاگ سکتے ہم ہمارے خود کے احکامات سے کبھی نہیں بھاگ سکتے اور ہم کتراتے بھی ہیں اس چیز کو ایکسپٹ کرنے میں کہ ہم اصلیت میں کون ہیں آج کا وقت ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک سیکن بھی نہیں دیکھ سکتے ہم اپنے خود کے ساتھ وقت نہیں بتاتے ہم خود کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہمیں ہر وقت لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں ہر وقت چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمیں ڈسٹرائٹ کرتے رہے یہ ایسی کارن سے ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے سائے سے کبھی نہیں باگ سکتے ہم ہمارے پاس سے کبھی نہیں باگ سکتے لیکن ایک چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کی ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور جیسے لائٹ کی ڈریکشن بدل جانے سے سائے ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ آ جاتا ہے اور شاید پہلے لائٹ کمزور ہو جس ڈریکشن میں آپ ٹھہرے ہوں جس ڈریکشن میں آپ رکے ہوں اس ڈریکشن میں لائٹ کمزور ہو اور وہ جو سائے ہے وہ دھندلا ہو کلیر نہ ہو ادھورا ہو اور اس کی وہی چیز اسے خطرناک بناتی ہو یا ڈراؤنی بناتی ہو تو جب ڈریکشن چینج ہو جاتی ہے لائٹ کی اور آپ لائٹ کے تھوڑا سا قریب آ جاتے ہو اور آپ چیزیں دیکھتے ہو اور آپ کا سائے کلیر ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ ایک دوست ہے جو نیا ہے بلکل آپ اس کے ساتھ نئی چیزیں کر سکتے ہیں آپ آپ نئی شروعات کر سکتے ہیں تو سائے کے ساتھ یہی ہے ہم اپنے سائے سے بھاگ تو نہیں سکتے لیکن ہم اس سائے کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور نئے سائے نئی لائٹ کے ڈریکشن جو ہماری چینج ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہم چیزوں کو بتل سکتے ہیں یہ سب سے بیس پارٹ زندگی کا کی ہم ہماری ہر حالات ہم 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 ہر سیچوئیشن کو بدل سکتے ہیں صرف سوچ کے ساتھ تو ہمارا جو پاسٹ ہے ہمارا جو بیہیوئر ہے جو بھی جیسا بھی ہو وہ ہمارا پیشا نہیں چھوڑتا سائے کی طرح لیکن ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے فر ایکزامپل غصے کی بات لی تیجھے فرس کیجئے آپ کو بہت غصہ آتا ہے آپ بہت غصیل انسان ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی بات سے نقصان سے آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو غصے کو یہ لے لیجئے کہ غصہ ہمارا بہت 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 ڈیسوائر ہے اور ہم نے ہماری پاس میں بہت غصے کی وجہ سے بیڈ ڈیسیجنز برے ڈیسیجنز لیے ہیں جس کی وجہ سے ہماری لائف پر امپیکٹ پڑا ہے اور فرس کیجئے آج آپ جہاں پر ہیں آپ کم غصیل ہیں لیکن آپ کے اندر وہ اس چیز کا ارک باقی ہے آپ نے اس چیز کو اپنے اندر کہیں نہ کہیں رکھ رکھا ہے آپ کو پتا ہے وہ چیز یاد ہے وہ حصہ یاد ہے اور آپ کا ریفلیکس کچھ اس طرح ہے کی کیا کرنا ہے جب آپ کے ساتھ ایسی سیچویشن آتی ہے تو آپ اس غصے سے ریائٹ کرتے ہو جس غصے میں آپ تھے جیسے آپ تھے تو یہ آپ کا پاسٹ ہے جو آپ کا پچھا کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن ایک چیز ہم کر سکتے ہیں یہ سوچئے فرس کیجئے کہ آپ ہر بار غصے کے بعد کسی سے معافی نہیں مانتے تھے آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے کوئی غلط ہی نہیں ہے اب ایک چیز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے آپ کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا پہلے تو آپ اسے کنٹرول کرنے کی چیز کریں جب جو دیریکشن لائٹ کی میں جنج ہونے کی بات کر رہا ہوں جو سایا کلیر ہونے کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اگر فرض کیجئے اگر آپ غصے کے بعد پہلے معافی نہیں مانتے تھے تو معافی مانگنا سیکھئے سب سے پہلے تو آپ غصہ کم کرنی کی سیکھئے اس کے بعد اگر اگر آپ کے پاس علاج نہیں ہے اس چیز کا آپ غصے میں بہت رہتے ہیں تو اب اس چیز کو دیریکشن دیریکٹ کیجئے آپ خود کو دیریکٹ کیجئے اور آپ معافی مانگنا سیکھئے آپ گلڈ فیل کرنا سیکھئے غصے کے بعد ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لائف میں اپنے اندر چینج لہا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں تو یہ سچ ہے کہ سایا ہم سے کبھی نہیں چھوٹے گا ہم جو ہیں جہاں سے آئے ہیں وہ ہمارے اندر ہمیشہ رہے گا لیکن اس کو بہتر کرنا اس کے ساتھ کام کرنا اور اس چیز کو آگے لے کے چلنا یہ ہمارے ہاتھ میں brighter light کے نیچے جا کے رکھنا یہ ہمارے ہاتھ میں دھنڈلے سائے سے clear سائے میں آنا اور دھنڈلے سائے سے clear سائے بنانا یہ ہمارے ہاتھ میں یہ ہم decide کریں گے کہ ہمیں کیا چننا ہے اور ہم ایک چیز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو سایا ہمارا پیشہ کبھی نہیں چھوڑے گا we can't run from our own shadow but we can change the direction of the light and we can change the position where we stand right now and we can have a clearer shadow that can be our friend that can help build our future that can help us getting a clearer a crystal clearer future and a better you and a better me تو یہ ہی تھا آج کے لئے آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی آئے سے ہی پاڈکاسٹ میں تب تک ہی لئے بائے بائے